بولی وڈ کی جانیمانی ابنیتری اور بونی کپور کی وائف یعنی شری دیوی پچھلے سال 24 فروری کو اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی آج ہی کے دن یعنی کی تین جولائی کو شری دیوی اور بونی کپور کی شادی کی سالگیرہ ہے اسی موقع پر ان کی بیٹی جانوی کپور نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر اپنے ماں اور اپنے پیتا کی ایک پرانی فوٹو شیئر کی ہے جس کا انہوں نے کیپشن ایک دل والا ایموجی دیا ہے ماں کو بتا دیں کہ جانوی کپور بونی کپور کی دوسری پتنی شری دیوی کی بیٹی ہے وہیں مونی کپور جو بونی کپور کی پہلی پتنی تھی انہوں نے دو بچوں کو جنم دیا تھا جن میں سے ایک آرجن کپور اور دوسری انشولا کپور ہے اور ان کی دوسری پتنی شری دیوی تھی انہوں نے بھی دو بچوں کو جنم دیا تھا جانوی کپور اور خوشی کپور بونی کپور نے مونی سے 1983 میں شادی کی تھی مونا نے جب بونی کپور سے شادی کی تھی تب بونی کپور مونا سے دس سال بڑے تھے اور مونا کی اس ٹائم عمر انیس سال تھی آپ کو بتا دیں کہ مونا کپور اور بلونی کپور کی شادی ان کی ماتا پتہ نے تین کی تھی جس کی وجہ سے ان کی عمر میں اتنا زیادہ انتر تھا وہیں بونی کپور شری دیوی سے پہلے سے ہی پیار کرتے تھے لیکن ان کی شادی مونا کپور سے کر دی گئی لیکن باوجود اس کے کہ ان کی شادی مونا کپور سے ہو گئی تھی بونی کپور کا پیار شری دیوی کیلئے کم نہیں ہوا شری دیوی اور بونی کپور کی یہ لف سٹوری ایٹیز کی ہے جب شری دیوی ساؤت کی فلموں میں کام کرتی تھی بونی نے ایک بار شری دیوی کو ان کی ایک فلم میں دیکھا تب ہی سے انہیں شری دیوی سے پیار ہو گیا تھا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بونی کپور صرف شری دیوی کو پیار کرتے تھے لیکن شری دیوی انہیں پیار نہیں کرتی تھی چن نہیں ان کے گھر بھی گئے تھے پر وہ فلم کی شوٹی کرنے کے لیے سنگاپور گئی ہوئی تھی اور انہیں گھر پر نہیں ملے اس کے بعد بونی کپور شری دیوی کے لیے میسٹر انڈیا فلم کا ایک رول لے کر ان کے گھر گئے جس میں شری دیوی کو سیما کا رول نبھانا تھا بونی نے اس فلم کے سیٹ پر شری دیوی کے لیے ایک الگ میک اپ روم بھی بنوایا تھا تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی سمسیا نہ ہو اور ایسے ہی دھیرے دھیرے شری دیوی بونی کے ساتھ کمفرٹیول ہوتی چلے گئی پر اس کے بعد بونی شری دیوی سے ملنے سنگاپور گئے تاکہ وہ چاندنی کی شوٹنگ کے دوران ان کے ساتھ رہ سکیں اور وہیں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے مونا کو اپنے اور شری دیوی کے پیار کے بارے میں بتا دیا اس سمیں شری دیوی سات مہینے کی پرگننٹ تھی جس کی وجہ سے مونا نے بونی کپور سے رشتہ توڑ دیا بونی کے پیتا نے بونی کو یہ بول کر گھر سے نکال دیا کہ اگر وہ شری دیوی سے شادی کریں گے تو اس گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پھر اس کے بعد بونی نے دو جون انیس سو چھ آنوے میں شری دیوی سے شادی کر لی بونی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے شری دیوی کو امپرس کرنے میں بارہ سال لگا دیئے تھے حالانکہ اس سمیں ایسی دوسری شادی کرنے کی وجہ سے شری دیوی اور بونی کے رشتے کی بہت زیادہ لوکو پریاتا ہوئی تھی اور بہت زیادہ بدنامی بھی ہوئی تھی پر پھر بھی شری دیوی اور بونی نے ایک دوسرے کا ہاتھ اور ساتھ کبھی نہیں چھوڑا بونی نے یہ بھی بتایا کہ شری دیوی نے ان کی ہر مصیبت میں ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اپنی قیمتی رائے کومیٹ بوکس میں آوشے لکھیں اور دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے جڑے دہنے کے لیے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ